ایکسپریس نیوز نیچرلی وہ ایک پارٹی کے لیڈر ہے اور پارٹی کے لیاس سے اس کے اپنی اکیامت بھی ہے اور اس وجہ سے اس کو احمد ملتی ہے ایک سنٹر سٹیج انہیں لیلی آپ سے نہیں پارلیمنٹ تو تقریباً سٹیج میرے پاس ہی ہوتا ہے مرکون کہ ہم ایک ساتھ ہیں ایک دوسرے کو اسپیس دیتے ہیں ایک ساتھ کے سنس میں ایک ساتھ پارلیمنٹ میں اپوزیشن میں ہم دونوں بیٹھے ہیں اشود تقریباً ایک جیسے ہوتے ہیں اپوزیشن میں تو اس میں میرے لیے پرابلم نہیں ہے کہ مجھ سے کوئی سٹیج شنگتا ہے یہ فیلنگ نہیں آپ کو ہوتی کہ مطلب لوگ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ڈیفائن کر رہی ہے پاکستان تحریکیں انصاف اور امران قان اور آپ لوگ بس ایسے ہی ہیں میں سے میں نہیں سمجھتا کہ ایسی کوئی بات ہے اشود اپنے اپنے ہوتے ہیں اپنے اشود ہوتے ہیں ہمارے اپنے اشود ہیں اوام کے اشود ہیں کوئی ایسے اشود ہوتے ہیں جس میں مل کے ہمیں فیصل کرنا پڑتا ہے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں پریشان ہو جاؤں کہ میں لیڈر آف اپوزیشن میں ہوں اور بہار پبلک ان کو امپارٹنس دیتی ہے یہ جیسے میٹر نہیں کرتی میرے لیے کوئی میٹر نہیں کرتی اس کو کیسے شاہ صاحب دسکرائب کریں گے کہ چالیس برس تک پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ نے اور پاکستان کے عوام نے یہ سمجھا میڈیا نے یہ کہا کہ ایک واحد یہاں پر در حقیقت حقیقی طور پر فیڈرل یا وفاقی پارٹی ہے اور آج ایسا لگتا ہے کہ یہ وفاقی پارٹی جو ہے دو ہزار تیرہ کے الیکشن کے بعد ایک صوبے کی جواد بن کے رہ گئی محیس صاحب یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے اگر اسٹری کو اگر آپ دیکھیں تو یہ پہلے بھی ہم سے ہو چکا ہے نائنٹی سیون میں پاکستان پیپلز پارٹی چودہ سیٹے لے کے صرف سن سے پاکستان میں حکومت بنائی تھی وفاقی ہم نے صوبے میں بھی حکومت نہیں بنا سکے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ وہ کیوں ریزنس کیا تھے مگر باوجود اس کے کہ ہم نے پھر سروائف کیا کیونکہ کوئی بھی پولٹیکل پارٹی کسی سازش کا بلا شک شکار ہو جائے جس کی گرا سوٹ پہ لوگوں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ پارٹی کبھی دھیمی نہیں پڑتی نیچرلی یہ بات بڑی فکر کی بات ہے کہ اس مرتبہ جو ریزلٹ آئے وہ ایسے ریزلٹ آئے جو شاید ہم نے سوچے بھی نہیں آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی سپرنگ بیک کرے گی جس طرح انیس سو ستانوے کے بعد کیا یقینا کریں گے اور بڑے کانفیرنس کے ساتھ میں کریں گے کیونکہ اشیوز اتنے جلدی جلدی تبدیل ہو رہے ہیں لوگوں کا مہینڈ اتنا جلدی جلدی تبدیل ہوتا ہے تو وہ اپنے مہینڈ کو پھر ریسیٹ کرتے ہیں لوگ ابھی آپ اگر دیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میاں صاحب کا بہت تعدی کے ساتھ کلاف کر رہا ہے because of reasons اور عمران خان کا خبر پختون خواہ میں بڑا تیزی کے ساتھ کلاف کر رہا ہے یہ ساری چیزیں ابھی میٹر نہیں کرتی یہ میٹر تب کریں گی جب ہم آگے کیونکہ اب تو یہ پیرڈ ایسا ہے کہ جس سے کوئی گیس نہیں کر سکتا کہ کیا آگے ہونے والا ہے مگر ایک چیز ہمیں فکر ضرور ہے کہ یہ جو ریزلٹ آئے باوجود اس کے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکرسی ہونے چاہیے اس ملک میں اور ڈیموکرسی کے سوا کوئی اور راستہ نہیں ہے ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آج جو ملک کے یہ سیٹویشن ڈیولپ ہوئی ہے جو دہشتگرد یا جو کچھ لوگ میں حالات ہیں وہ ڈکٹیٹرشپ کا ریفلیکشن ہے اس وجہ سے ہمیں یہ کہتے ہیں کہ یہ جمہورت چلے اور چاہے اس کے کتنی بھی ہمیں قیمت ادا کرنی نہ پڑے نہیں آپ نے جمہوریت کی خاطر کو بانی دی دوہزار تیرہ میں یقینا ہم نے وہنا پروٹسٹ کرتے جیسے عمران خان نے کہا تھا کہ میں ریزلٹ کو نہیں مانتا پروٹسٹ کن ریزلٹ کے خلاف کرتے ہیں پنجاب کی ریزلٹ کے خلاف اور سننیں میں وہی گزارش کرتا ہوں کہ یہ آرور ریزلٹ ہیں اور سب نے کہا ہے اور جبکہ ابھی ہم نے کسور کے کچھ چودری منظور کے جب ریزلٹ نکالے ہیں اس کو دیکھ کے تو ہمیں تاجب ہوا کے ان تھیلوں سے جو چیزیں نکلی ہیں اور اس میں ریزلٹ تھائی نہیں کیا چیزیں نکلی ہیں کوئی کاغذ نکلے ہیں کوئی کپڑے پرانے نکلے ہیں کوئی تھیلوں میں سے کوئی ایسی چیز جس کے چودری منظور نے پریس کانفرنس بھی کی تھی پھر چودری اچزاز نے بھی پریس کانفرنس کی تو دوسرے ہم نے سیرس کے لی بھی درخواستے دی ہوئی تھی جو ابھی تک پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ نادرہ کا مسئلہ ہوا نادرہ کے چیزوں کو ہٹانے کی بات آئی اچھا میں ان سب چیزوں پر آتا ہوں میں تھوڑا سا آپ نے چونکہ شروع میں کہنا کہ پاکستان پیپلز پارٹی 1997 میں بھی ایسا ہوا تھا سپرنگ بیک کیا تھا ایک دو دن پہلے ڈاکٹر ملی حلودی نے ایک پیس لکھا ہے جس کا نام ہے کین پیپی پی رائز اگن انہوں نے چار فیکٹرز ہیں جو اب پیپی پی کو بہت مشکل کر دیتے ہیں اس کے رائز کو پہلی بات ہے کہ پیپی پی کے پاس کوئی کیرزمیٹک لیڈرنشپ نہیں ہے جیسے کہ محترمہ بنیزیر پھوٹو کی شکل میں تھی 1997 کے بعد دوسرا یہ ہے کہ ایک تیسری فورس پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی شکل میں اس پولیٹیکل فیلڈ میں آگئی ہے تیسرا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپنی ٹرم کمپریٹ کی اور ٹرم کمپریٹ کرنے کے بعد فال آؤٹ ہی کسی نے کیک آؤٹ نہیں کیا اور چوتھا یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک نیرٹیف تھا ویکٹم کا کبھی آمی جو ہے اس کے ایک انٹی آرمی انٹی اسٹیبلشمنٹ یہ پارٹی ہے آج وہ نیرٹیف ختم ہو گیا ہے بکوز آرمی وڈراؤ کرتی چلی جاری ہے تو اب پیپلز پارٹی کے پاس بیچنے کو کچھ نہیں ہی سیاست میں دیکھیں چیزیں بیچی نہیں جاتی آج کل وہ زمانہ نہیں ہے کہ چیزیں بیچی جاتی ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ زیاؤلوک کا زمانہ تھا پرز مشرف کا زمانہ تھا اور پیپلز پارٹی دکٹیٹر کے ساتھ لڑتی آئی ہے اور یہ بھی ملیہ کی بات صحیح ہے کہ اب وہ چیزیں نہیں ہیں جو پہلے ہوتی تھی اب ڈیموکریسی ہے اب جب ڈیموکریسی ہے تو اشیوز کی پارٹکس ہے اکنومکل اشیوز ہیں یا ادھر یہ جو آج کر ٹیرینزم ہے اشیوز کی پارٹکس جیسے دنیا میں چلتی ہے اب وہ پارٹکس ہوگی اب آپ وہ چیزیں نہیں کر سکتے کہ جی ہم جمعورت کے لیے ٹیرزمیٹک لیڈرشپ نہیں ہے آپ کے پاس میں آپ کو وہی بات پہلے کہنے والا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں جو دوسرا فال لقصان ہمیں ہوا ہے فال بیک ہوا ہے جو وہ یقین ان ہماری لیڈرشپ دوہزار تیرہ میں باہر نہیں آئی کیوں نہیں آئی صدر زردائی صاحب پریزیڈنٹ تھی وہ باہر نہیں نہیں کر سکتے تھے اور جو ہمار دو پرائمسٹر تھے ان کے اوپر جو آپ نے دیکھا کہ جو پوزیشن ہوئی صدائے ہوئی ڈسکوالیفیکیشن ہوئی یہ بھی ہے نا کہ آپ کے روز پر پرائمسٹرین کینڈیٹ تھے ریضا فرویز اشرف صاحب ان کو صدر صاحب نے بنا دیا ان کی کمزور شخصیت تھی ان کا کوئی کیرزمہ نہیں تھا کہاں ان میں اور کہاں ماترنا بینظیر بھٹو کی لیڈرشپ میں زمین آسمان میں میں تو اس حد تک بھی ایکسپٹ کرنے کے لیے تیار ہوں کہ اب اس وقت پاکستان کو ایک لیڈرز کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ کہیں کوئی لیڈر آپ کو نظر آتا ہے بلا شک آج ایکسیڈنٹلی کوئی لیڈر بن گئے ہیں جو لیڈر ہونے چاہیے وہ یقیناً ہمیں ایک بہت بڑا فلاہ آتا ہے اب لیڈر کون ہے پیپلز پارٹی کا نہیں لیڈر تو پیپلز پارٹی کا ایسا ہے دردائی شاہب ہے مگر جس وقت الیکشن میں نکلنا تھا اس کو تو وہ نہیں کر سکا بکازہ he was the president تو وہ نکل نہیں سکا بلاول صاحب ابھی آئی نہیں تھے اور الیکشن میں وہ لڑ سکتے تھے الیکشن کے اس کو ووٹ کا اپنا الیکشن لڑنے کا رائیت تھا ان کو اس کی ایج نہیں تھی جو خود الیکشن نہیں لڑ سکتا وہ کیمپین کیا کرے گا نیچرلی ہمارے پاس اب لیڈرشپ جو ہے کسی صورت میں بلاول بٹو کی صورت میں بہار آ رہی ہے اور لوگ بھی اس کو چیز سمجھتے ہیں کہ ہاں پیپلز پارٹی کے پاس آرٹا نیک لیڈرشپ ابھی آ رہی ہے شاہ صاحب میں آپ کو روکوں گا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد ڈسکیشن کو اسی پوائنٹ سے کنٹینیو کرتے ہیں ناظرین بیلکم بیک میں موجود ہوں خرشی شاہ صاحب کے ساتھ پارلمانی اوپوزیشن کی لیڈر آپ ہیں بلاول بھٹو صاحب اپنی ٹویٹس کرتے ہیں سندھ فیسٹیول وہ کر رہے ہیں زرداری صاحب جو ہیں وہ بھی پارٹی کے ہلوم آف افیرز میں کون سنس آف ڈائریکشن دے رہے ہیں دیکھیں میں تو ایک چیز بڑی کلیر کہہ دوں کہ میں لیڈر آف اوپوزیشن پارٹی کی ڈائریکشن پر چلتا ہوں پارٹی کی ڈائریکشن پر چلتے ہیں جی کیونکہ اگر میں پارٹی ڈائریکشن پر نہیں چلوں میں میری اپنی ڈائریکشن ہو تو جو میں فیسٹیول اندر بیٹھ کے کروں گا تو باہر پارٹی تو میں یہ شاید ایک سیپٹ نہ کریں لگے لوگ سوچتے ہیں کہ خرشی شاہ صاحب ایک سیریس مچور سیزنڈ سیاستان ہے بات کرتے بھی انسان گھپراتے ہیں دوسری طرح بلاول کو لوگ سیریس نہیں لیتے وہ سمجھتے ہیں بلکل امیچور ہے بچہ ہے مزاہیہ ٹویٹ کرتے رہتے ہیں کب لوگوں کے خلاف ریڈی کیول کرنا مزاق اڑانا دیکھیں وقت سب کو سکھا دیتا ہے اب وہ ابھی چھے مینے ہوئے سات مینے ہوئے ابھی ریال پارٹیٹس میں اعلی شروع کیا پھر ارسال وقت بہت سکھاتا ہے اور اس نے سیکھا بھی ہے اس کی ٹیچر بھی بھی رہی ہے اس کو ساری چیزیں کو محسوس بھی کرتا ہے اور آگے اس عمر میں وہ اپنی امیچورٹی کے طرف بڑھا ہے تو یقینا ہر چیز ایک وقت میں ٹھیک نہیں ہوتی آپ نے تو بہت کچھ جان دیکھے لیڈر دیکھے بھی ہیں بنتے دیکھے بھی ہیں گرتے دیکھے بھی ہیں تو ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے دیکھیں آج یہ اسیمبلی کی پروسیڈنگ میں لے لیں آپ نے پرائیم منسٹر کا جو انیشیٹیف ہے چار ممبر کمیٹری کا اس کو آپ نے سپورٹ کیا ہے ایک دن پہلے بلاول نے بی بی سی کو انٹیویو دیتے کہا ہے کہ ڈائلوگ کا ٹائم ختم ہو چکا ہے دوسرے سے بات کرتے ہوئے بی بی سی کے پروگرام میں بلاول نے کہا کہ جناب ڈائلوگ کا وقت جو ہے ختم ہوگی آج آپ نے سپورٹ کر دیا کس کی بات کو ہم سمجھیں کہ پی 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 ہے یہ دیکھیں یہ بلکل آپ صحیح کہتے ہیں جن حالات میں ہم چل رہے ہیں یقینا ڈائلوگ کا وقت میری آپ نے اگر پوری اسپیس سنی ہوگی تو اس میں میں نے بھی کہا ہے کہ ڈائلوگ کا وقت ختم ہو گیا ہے مگر کیونکہ حکومت ایک نیا پروپوزل لے کے آگئی ہے پارلیمنٹ میں تو ہم آپ کو اس پروپوزل پر بھی سپورٹ آپ کے لیے رکاوٹ نہیں بنتے ہیں کتنا وقت دیں گے حکومت کو آپ میں نے تو آج ان سے کہا ہے کہ آپ ٹائم پیرڈ فکس کریں کہ کب تک تو میاں صاحب نے اپنی جواب میں پھر مجھے کہا کہ اسٹرارٹ کر کے ہم ٹائم فریم بلکل بنائیں گے دیکھیں دے باب سی ایم ایچ کہے بنو کے حادثے کے بعد اور پنڈی کے حادثے کے بعد وہاں آپ نے بات کرتے ہوئے ڈان میں یہ بات چھپی ہے آپ نے کہا کہ حکومت کو فیصلہ کرنا ہے فائٹ کرنے کا ایکزیکٹلی میں آج بھی کہہ رہا ہوں کراچی بار کاؤنسل سے بات کرتے ہوئے آپ نے اس سے پہلے تین سا دن پر آپ نے کہا یہ حکومت بیک کر رہی ہے ڈائلوگ کے لیے اب آپ حکومت کو آپ نے جوائن کر لیا آج کی جناب ڈائلوگ کے لیے دیکھیں پیر صاحب یہ جوائن کرنا نہیں ہے یہ جوائن کرنا نہیں ہے کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہم نے جوائن کر لیے میں نے یہ بلکل بڑا کلیر لکھا ہے اور یہ بلکل میں نے کہہ دیا ان کو کہ بی جی آپ فیصلہ آپ کا ہے دیکھیں جنگ تو اپوزیشن نہیں لڑے گی کہ جنگ آرڈر آپوزیشن آرڈر کرے گی آم فورسز کو پولیس کو رینجرز کو کہ یہ آپ 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 پرشن کریں ہم نہیں کر سکتے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ لوگ کو امن دیں لوگ کو اسٹیٹ کو سیف کریں لوگ کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو اس کو سنیں آپ یہ آج نواز شریف صاحب کو ہم کیوں لے آئے یہ دو دن بڑے پریشر جو ہم نے بلٹ کیا کہ مریا صاحب آئے اور ایک مرتبہ آپ کے خود اس فلور آف دہ ہاؤس پہ کوئی بات کریں کیونکہ تاثر آج تو یہ بھی تھا جیسے آپ کے لاؤ منسٹر کی طرف سے ایک اسٹیڈمنٹ چلی کہ ہم آپ پرشن کرنے جا رہے ہیں وہ تاثر یہ بھی تھا اچانک مریا صاحب نے یہ ایک چیز کہہ دی کہ جی ہم یہ کرنے جا رہے ہیں ڈالا ایک آخری موقع دے رہے ہیں تو یہ سوال نہیں ہوتا ہے آپ نے مریا صاحب سے کہ کیوں آپ نے ایسا کیا اس کامیٹی میں ایک ایسا بندہ ہے مجر آمیر جن پہ ہمیں بڑی ریزرویشنز ہیں کیا ریزرویشنز ہیں ان پہ بہت پرندی آپ کو پتا ہے کافی ان کا مسئلہ چلتا رہا ہے بی بی کے زمانے سے تو ضرور نہیں ہے کہ میں بھی ہر چیز کو اس کو دورا ہوں تو باوجود اس کے کہ اگر لوگوں نے لیا ہے تو چلو جب یہ کرنے ہی جا رہے ہیں دیکھتے ہیں باقی ممبران جو چار اس کامیٹی کے لوگ ہیں ان کے بارے میں کیا آپ کی رہے ہیں دیکھیں ایک تو عمران خان صاحب نے نام دیا ہے ان کو اور عمران خان صاحب کی اس وقت اور مولانا فضل الرمان کی اس وقت جبکہ ان کی سیاسی آپس میں بڑی جنگ ہے پچھ ایک ہے سیم پچھ پہ کھیلتے ہیں یہ نام دیا ہے انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب نے نام دیا ہے جو ایکس ایمبیسیڈر ہے رستم شاہ محمد وہ عمران خان کا نام ہے اور رحیم اللہ یوسف صاحب وہ شاید میاں صاحب کا نام ہے جو صدیقی ہے وہ بھی میاں صاحب کا نام ہے میجر آمر میجر آمر بھی میاں صاحب کا نام ہے تو ہمیں اپنے نام دینے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جس کو پیپلز پارٹی کا احتمال حاصل ہے نہیں ہمارا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے نہیں ہم بندہ کو ان کو دیں گے یہ حکومت کا اپنا فرض ہے کہ وہ پورا کرے کیا کرنا چاہتی ہے یہ سوال کہ اس کمیٹی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے کوئی طاقت نہیں ہے یہ تو کمیٹی ہے ڈیالوگ کرنے جا رہی ہے میں سلاشتا ہوں کہ ان کو سپورٹ حکومت کی ہوگی حکومت بیچ رہی ہے ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آخر حکومت کیا کرنا چاہتی ہے اگر آج ہم میں کھڑے ہوگے کہوں گا ہم آپ کو ٹائم نہیں دیتے آپ جنگ کریں آپ فائٹ کریں آپ پاپرشم کریں تو مجھے صاحب آپ ہی کہتے ہیں کہ حکومت کی سورسز آپ سے زیادہ ہے انفرمیشن حکومت کو کیا کرنا چاہیئے آپ ہی مجھ سے آج سوال پوچھتے کہ آپ اس طرح کیسے کیسے کہتے ہیں جیسے آج ایمکیوم نے کہا کہ نہیں آپ پرشن کرو تو میں کہہ رہا تھا کہ ایمکیوم کہتے ہیں کہ ایک طرف آپ پرشن کرو کراچی میں کہتے ہیں آپ پرشن نہیں کرو باقی سارے ملک میں آپ پرشن کرو تو ہمارے ڈبل سٹ انڈرسٹ نہیں ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ایک مرتبہ پھر ہم نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوات میں صوفی محمد کا مسئلہ آیا تھا تو ادھر ہم نے ڈیالوگ کیا تھا اور ایک مرتبہ ٹوٹ بھی گیا پھر سیکنڈ ٹائم ہم نے کیا این پی کے حکومت تھی تو جب ہم نے کیا تو لوگ کہتے تھے آپ کیوں کرتے ہیں ان سے اچھے ایمکیوم کا آپ نے ذکر کیا میں ایمکیوم اور کراچی اور سندھ کی طرف تو آنا چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس سوال پہ جہاں سے ڈاکٹر ملی حلودی کا ہم نے ذکر کیا کہ چار فیکٹرز ہیں ایک تو محترمہ بن عزیر بھٹو کی طرح کی سیاسی قیادت وہ کیرزما وہ ولولہ آپ کے پاس آج نہیں ہے خدا آپ میں مانا کہ نہیں اس قسم کیلئے ڈیشپ ہے یہ پاکستان تحریک انصاف نے جو آپ کو ڈسلیس کر دیا پنجاب کی سیاست سے خیبر پختنخواہ سے دھکا مارا انہوں نے آپ کو فگرز اگر ہم دیکھیں کہ انیس سو ستر سے انیس سو اٹھاسی تک کہ نہیں آج تک ایوریج آپ کا ووٹ 35 فیصد رہا انیس سو ستر میں انیس سو اٹھاسی میں آپ نے 39 پرسنٹ پیپلز پارٹی نے تقریباً چالیس فیصد کے قریب 39, 38, 40 پرسنٹ تک ووٹ چلا گیا انیس سو ستانویں جس کو آپ نے خود ایز این ایکزامپل کہا اس میں بھی آپ کا ووٹ پیپلز پارٹی کا 22 فیصد تھا اس وقت آپ کا ووٹ 2013 میں صرف 15 فیصد آیا ہے جبکہ پاکستان تحریکی انصاف کا ووٹ جو ہے وہ 18 فیصد ہے کیسے اس کو آپ ایکسپلین کریں گے دیکھیں پاکستان صاحب یہ پالٹکس ہے یہ پالٹکس ہے کیا نا اور کوئی اس چیز کا وقت نہیں ہوتا ایک ایسا وقت بھی آیا اس میں میاں نواز شریف نے چودہ سیٹے لیمین کے میں نو پرسنٹ ٹوٹلی ووٹ لیا ایک ایسا وقت بھی آیا نہیں نو پرسنٹ بھی نہیں ساڑھی چار پرسنٹ ٹوٹل ووٹ اس میں لیا یعنی اس کی سیٹے لائے میں دو ہزار دو کی بات کہ ٹوٹل اس کی تیرہ چودہ سیٹے آئی جبکہ ہم نے سترہ سیٹے جب لی تھی چودہ سیٹے لی تھی وہ دو سو سات میں سے لی تھی ان لوگوں نے تین سو بیالیس میں سے یہ سیٹے لی مگر پھر ریوائیو کیا نا لوگ کہتے تھے ختم ہوگا ان کے ساری پارٹی ٹوٹ گئی سارے لوگ چھوڑ گئے مگر یہ کبھی چیزیں رکتی نہیں ہیں کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھے ہیں مایوس نہیں ہیں ہمیں یہ کانفیڈنسہ کے جو ہم نے دو ہزار آٹھ میں جو ہم نے کیا ہے کچھ میں سمجھتا ہوں جب دوسری پارٹیاں ابھی آ رہی ہیں لوگ ان سے کم سے کم بہت چیزیں آپ کے رہے ہیں کہ دو ہزار آٹھ سے دو ہزار تیرہ کے درمیان آپ نے جو کچھ کیا لیکن کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ پیپلز پارٹی اور آپ کی جو سیاسی لیڈیشپ ہے آپ لوگ پاکستان کے بدلتے ہوئے ڈیموگریفک جو ٹرنڈز ہیں اور اس سے کیسے پاکستانی سیاست بدل رہی ہے اس کو آپ لوگ نہیں سمجھ چکے آپ نے اگری کلچر سپورٹ پرائسز اگری کلچر لونز ڈائریکٹ کیش ٹرانسفرز جیسے بینیزیر انکم سپورٹ فرنڈ ان سب چیزوں پر آپ نے غور کیا جبکہ جو اربن پاپلیشن ہے اس کی کیا ڈیمانڈز ہیں میڈیا نے اس کو کیسے بدلا ایڈوکیشن نے اس کو کیسے بدلا اس کو کس قسم کی چیزیں چاہیے وہ آپ نہیں اس کو آپ لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئی نہیں کیونکہ فیوڈل ٹرنڈ تھا آپ اربن پاولیٹکس کو نہیں سمجھ پا رہے ایک بات یہ تھی کہ ایک دم ایک ڈکٹیٹر کے بعد ایک دم ایک پولٹیکل گورنمنٹ آئی اور اتنے اشیوز تھے سب سے بڑا اشیو تو یہ تھا کہ ایک ڈکٹیٹر بیٹھا ہوا ہے جس نے نینٹی سیونٹی تھی کے کانسٹریشن کو ڈیزول کیا اور ڈکٹیٹرشپ دس سال تک اس نے چلائی ایک جوڈیشری ایسی تھی جو آپ نے دیکھا اگریسیوڈیشری تھی ان سارے سٹیٹیشن میں پیپلز پارٹی نے ایک کمنٹمنٹ کی تھی کہ سیونٹی تھی کے کانسٹریشن کو ہمیں سیم پوزیشن ملانا ہے اسی درمیان آپ پیپلز پارٹی کو فیس کرنا پڑا ہے سوات اپریشن جو بہت بڑا چلینج آ گیا جانتا کہ کہا گیا کہ اسم آباد کے پاہری میں دوسرے طرف تالبان آ چکے ہیں اس سارے سٹیٹیشن نے فیس کرنی پڑی اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو دوہزار دیس کی خطرناک سیلاب کو فیس کرنا پڑا جس میں چھے چھات میں نے ہمارے اس میں چلی لیکن سیلاب نے شہباز شریف کو لیڈر بنایا انہوں نے دیکھا کہ وہ جگہ جگہ لوگوں نے دیکھا وہ تو پنجاب کی طرف لیڈر بنا کہیں اور تو گیا نہیں اس پنجاب بھی اس نے جیتنا تھا اس کی لیڈرشپ مرد ایک چیف منسٹر ہے پاکستان ایک بات سن لیں کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو پنجاب میں جو سندھ میں یا پاکستان میں یا پنجاب کے اندر بھی پیپلز پارٹی نے موف کیا پرائم منسٹرز ہم لوگ خود میں ہم چلتے رہے اس کے بعد جب پانی سندھ میں آیا تو میں نے آکے وہاں بیٹھا آکے اور ہم خبر پختون خواہ گئے پیپلز پارٹی چالوں صبحوں میں چلی تو میں دوہزار درس کا جو سلاب تھا اس کے بعد دوہزار گیارہ کا سلاب آیا اس کے بعد دوہزار بارہ ہوئی یعنی کوئی ایسا سال دوہزار نو سے لے کے دوہزار بارہ تک ہم کسی نہ کسی کلائسس کا حصہ بنے باوجود ان کے کہ پیپلز پارٹی نے ایسے پولٹیکل اقدامات اٹھائے جو ضرورت تھی اس ملک کو جیسے سیونٹی تیری کے کانسٹریشن کو پرانچل ایٹونامی کو این ایف سی کو ہم نے ایڈریس کیا جو آج تک کوئی ڈکٹر بھی ایڈریس نہیں کر سکا اور پاکستان میں ایسی لیجیزیشن اس کے باوجود پبلک نے پھر آپ کو چلے یہ الیکشن سے اگر ہم آگے آجائیں بریک سے پہلے ایک سوال لیکن دوہزار تیرہ کی الیکشن ہو گئے آپ کہتے ہیں حادثہ ہو گیا ریزلٹ ٹھیک ہی آئے لیکن اس کے بعد سے شاہ صاحب جتنے بائے الیکشنز ہوئے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخواہ میں اس پہ یا PMLN جیتتی ہے یا PTI ہوتی ہے کہیں PTI جیت جاتی ہے کہیں PMLN جیتی ہے ان کو ووٹ پڑتا ہے اسی ہزار ستہ آزار پیپلز پارٹی کو ووٹ پڑتا ہے دو ہزار دھائی ہزار تین ہزار دس ہزار اتنا فرق ہے اور بعض جوقوں پہ ہم نے دکھا ہے کہ پیپلز پارٹی تیسے نمبر پہ بھی نہیں ہے کہیں چھتے نمبر پہ ہے انڈیپینڈنٹ جیت رہے ہیں ساتھے نمبر پہ یہ اس سے ڈسٹرمنٹس نہیں ہو رہی آپ کو آپ کو درد تکلیف نہیں ہو رہی یہ پنجاب کا کیا ہوا یہ کیا ہو گیا میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ابھی پنجاب میں الیکشن ہوئی ہم نے تین سیٹیں جیتے ہیں ابھی پنجاب میں ہم نے تین سیٹیں ابھی جیتے ہیں بائی الیکشن میں تحریک انصاف نے شاید ایک جیتی ہے بائی الیکشن میں اور تین ایک تو آپ نے دستی صاحب والی سیٹ جیتی ایک ہم نے اس کی جیتی اپنے خورم بٹو کی ایک ہم نے ریمیار خان میں جیتی تین سیٹیں جیتی آؤٹ آف بارہ یا تیرہ ایسی الیکشن میں لیکن جہاں ہارے وہاں کیا مارجن ہارے اس کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا روای تھوڑا لوگوں نے احساس پیدا ہوا اور اس نے جلدی احساس نہیں آئے گا یہ ٹائم لگتا ہے کمپیر کرنے کے لئے ٹائم لگتا ہے ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پوائنٹ سے بات کو تھوڑا بھڑھاتے ہیں تھوڑا سا کارچی اور سنگ کی بھی بات کرتے ہیں آفٹر دہ بریک ناظرین ویلکم بیک میں خورشی شاہ صاحب کے ساتھ موجود ہوں وہیں سے گفتگو کو آغاز کرتے ہیں جہاں سے ہمارا سلسلہ کٹھا تھا آپ نے کہا وقفے سے پہلے آپ نے کہا کہ دھیرے دھیرے آپ نے اشارہ کیا خورم ٹو کے جیتنے کا دو اور سیٹوں پر جیتنے کا آپ نے کہا دھیرے دھیرے پیپلز پارٹی سپرنگ پیک کر رہی ہے لیکن شاہ صاحب میکینزم کیا ہے سپرنگ پیک کرنے کا جب تک آپ پبلک کی آواز نہیں بن سکیں گے ایک نیریٹیو نہیں ہوگا لوگوں کو نظر آئے گا کہ آپ حکومت کو ریزس کر رہے ہیں یہ سب کچھ تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے اور عمران خان کے پاس ہے دیکھیں پیزر صاحب بات یہ ہے کہ ایک تو وقت نہیں گزرا وقت نہیں ہے کیا؟ سات مہینے ہوگیا ہے نہیں کوئی ایسا ایشو آیا جس پہ ہم روڑوں پہ آکے دھرنے دینے شروع کر دیں اور لڑائی کرنے شروع کر دیں جیسا ایک طریقہ ہوتا ہے اس ملک میں پالٹکس کرنے کا آکھے جی لوگوں میں نظر آئے کہ ہم لوگ یہ احتجاج کر رہے ہیں لڑ رہے ہیں وہ ابھی ایسا وقت نہیں ہے پالسی بھی بھی ریزسٹنس ہو سکتی ہے نہیں پالسی بھی انرجی کا ایشو ہے میں وہی کر رہا ہوں کہ جہاں تک انرجی کا ایشو ہے اس ایشو کو ہم نے ہائلائٹ کسی حد تک کیا ہے جیسے میہ صاحب کو میہ شہباد شریف صاحب نے کہا تھا میں نے کافی جگہوں پہ کہا ہے وہ پارلیمنٹ پہ بھی کہا ہے کہ چھ مینے میں اگر میں نے لوگ شہر نے ختم نہیں کی تو میرا نام پتر دینا ہم اشیح میں کوشش میں ہے کہ میہ صاحب کا نام کیا رکھے یہ بھی کوشش میں ہے یہ بھی کام ہے نا تو ایک بہت بڑے لیڈر ہے اس نے بڑی کمیٹمنٹ کی تھی تو اس قسم کے سلولی گریجولی چیزیں آگے بڑھتی ہیں مگر ہم یہ نہیں چاہتے اس وقت کہ جس وقت جس حالات میں یہ ملک چلنا ہے اسٹیٹ کو تھریٹس ہے اس وقت ہم لوڈوں پہ نکل کے ہم یہ سمجھتے ہیں پیبلز پارٹی اس وقت یہ سمجھتے ہیں کیونکہ ہم تاربنائزیشن کا دہشتگردی کا سب سے بڑے شکار ہوئے ہیں جو شاید کبھی کبھی آپ اتنے سوالات میں یہ چیز محسوس بھی نہیں کرتے اور کہہ جاتے ہیں کہ پیپرز پارٹی پیچھے چلی گئی ہے اور لیڈرشپ نہیں ہے یقینا ہماری لیڈرشپ جتنی بھی یہ پیپرز پارٹی کی وہ باہر نیچرل ڈیٹھ میں نہیں گئی ہے نیچرل ڈیٹھ میں نہیں گئی ہے اس کا تو اشارہ ہوا نا مہترمائی بن عزیر بھٹو یا ظلفکار علی بھٹو صاحب کی طرف میں وہی کر رہا ہوں کہ ہم لوگ ابھی اسی وقت جب یہ الیکشن ہوا جو ہمارے پاس لیڈرشپ تھی جس کو لوگ ایکسپ کرتے پلاول بھٹو کو یا آسولی زرداری کو آپ نے دیکھا کہ اتنی بڑی تھریٹس ہمیں آئیں کہ بھائی پیپرز پارٹی کو ہم آگے آلے نہیں دیں گے اور وہ کچھ ہوا بھی اور یہ بھی بڑا کلیئے نہیں کہا گیا کہ سوائے دو جبائے اب دیکھنا بڑی انٹرسٹنگ بادہ شاہ صاحب آپ کہہ رہے ہیں ہم اہزیات سے چل رہے ہیں ہم حاضر آئی نہیں کرنا چاہتے ہیں آپ ایک کوشس مچور طریقے سے چل رہے ہیں بلاول بھٹو اپنے ٹویٹس میں عمران خان کا نواز شریص صاحب کا مزاق وڑاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ بزدل ہیں یہ شیر کاغذ کھا گیا یہ شیر ملک کا پیسہ کھا گیا یہ جالی شیر ہے تو یہ پھر کیا ہے وہ لیڈرشپ ہے یہ لیڈرشپ ہے وہ لیڈرشپ ہے وہ قوالیٹی اپ لیڈرشپ ہے دیکھیں میں نے آپ سے کہا نا کہ وقت کے ساتھ ہر چیز بہتر ہوتی جاتی ہے جذبات ہوتے ہیں بلاول انڈر ٹریننگ ہیں انڈر ٹریننگ نہیں کہیں مگر پالیٹکس میں آنے سے ایسا ایسا انسٹویشن ہے بہت بڑا انسٹویشن ہے پالیٹکس اس میں سیکھنا پڑتا ہے ہر دن ایک نیا سبجکٹ ہوتا ہے ہر دن ایک نیا لیسن ہوتا ہے ہر دن ایک نیا تجربہ ہوتا ہے ایسے نہیں ہے پالیٹس کے آپ ایک دن آئے اور سب کچھ آپ اس دن ٹھیک کر دیں گے اگر آپ بھی اگر اپنے آپ کو اسیس کریں گے آج سے بیس سال پہلے جو آپ نے موف کیا ہوگا ہو سکتا ہے کہ آج آپ کہتے ہو کہ یہ تو بالکل غلط تھا مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یہ سوال بھی نہیں پوچھنا چاہیے تھا جو آج مجھ سے آپ سوال پوچھ رہے ہیں شاید پانچ سال بعد یہ کہیں گے یار یہ سوال اس وقت ٹھیک نہیں ہے کیا فیلنگ ہے پیپلز پارٹی میں کہ آسف علی زرداری صاحب کی لیڈرشپ کے برے سے پارٹی کولیپس کر دی دیکھیں ایسی بات کوئی نہیں ہے میں نہیں سمجھتا ہوں میں نہیں سمجھتا کہ زرداری صاحب نے میں سمجھتا ہوں اس ملک کی پالیٹس کو ایک نیا رنگ دیا ہے کوئی بالے نہ بالے کیونکہ میں نہیں سمجھتا نہیں کیا ہے اس ملک میں انٹیلیکشیلز کو یا ہمارے جو انٹیلیجن شاہ ہے ان کو کہ ایک شخص نے اس ملک کی پالیٹس کو ایک نیا رنگ دیا کیسے دیا کہ اس سے پہلے جو بھی بڑی عدے پہ آیا اس پریڈنشل پوزیشن پہ آیا ان کے پاس پاورز تھے فیفٹی ایٹ ٹو بھی تھی اور پاورز تھے پالیمنٹ کو کسی بھی وقت ختم کر سکتا تھا پالیمنٹ کو ڈکٹیٹ کر سکتا تھا مگر اس شخص نے اپنے پاورز اٹھارویں ترمیم میں خود بلا کے واپس کر دیا ان کو ضرورت نہیں تھی نا شاہ صاحب اس لیے کہ ان کو پارٹی پہ کنٹرول حاصل تھا ان کو پارٹی کا خوف نہیں تھا یہ ہی بات ہے جو آپ کہتے ہیں کہ ہر انسان کو ضرورت ہوتی ہے پالیٹس میں ہر آدمی کہتا ہے میرے پاس پاور رہے پرائیمنٹ سے بھی میں رشتر بارڈنیٹ ہوں تو پرائیمنٹ تھے نا دونوں انہوں نے نومنٹ کیا جہاں گلانی صاحب کو فارق کر دے تو پورٹ سے گلانی صاحب کو فارق کرا دیا پھر کسی اس کو پوچھے بغیر انہوں نے راجہ پرویز شرف کو پرائیمنٹ بنایا ایسی بات نہیں تھی پارٹی لیڈرشپ تھی یوسف رضا گلانی صاحب اپنے فیصلے کرتے تھے آزاد تھے اپنے فیصلوں میں محمدوس کابینٹ کی سینئر منسٹر تھے ہم بیٹھتے تھے کبھی بھی مشاورت سے سارے کام چڑھتے تھے ایک کامیٹی تھی ہماری وہ فیصل کرتی تھی اس میں پرائیمنٹ بھی ہوتے تھے اس میں کیبینٹ کے کچھ میمبر بھی ہوتے تھے ایسے نہیں کہ کبھی محمدوس صاحب نے کچھ فیصل کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ گلانی صاحب نے فیل کیا کہ ان کو سیکریفائز کرا دیا گیا ایک نیا پرائیمنٹ اس نے خط بھی لگ دیا بعد میں سپریم پورٹ کے کہنے پہ یہ جو بات آپ کر رہے ہیں ہر چیز وقت کے ساتھ تبدیل ہوتی ہے ایک ایسا وقت آیا جو زہدائر صاحب کے اوپر ایک ایسا پریزیڈنٹ وہ پریزیڈنٹ ہے یہ وہاں پریزیڈنٹ جو میموی سکنڈل بنایا گیا وہ تو پولٹیکل پارٹیز انوال ہو گئے کچھ آئی ایس آئی انوال ہو گئی پاشا خود انوال ہو گیا تو ان سارے سینیاریوز میں آپ دیکھیں کہ جوڈیشری کی کیا پوزیشن تھی اس وقت جوڈیشری کس حاک جوڈیشری ہو گئی تھی حاک تھی یعنی لڑائی کی موڈ میں تھی سسٹم کو ختم کرنے کی موڈ میں تھی اس عد تک آگے بڑھ چکی تھی جوڈیشری تو ان سارے حالات کو اگر آپ دیکھیں جوڈیشری کبھی کر کچھ نہیں سکے یعنی آپ دیکھیں نا ہم دیموکرٹک لوگ تھے ہم نے جوڈیشری کو کچھ کرنے کے پوزیشن میں تھے نہ کرنا چاہتے تھے آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے مخالفین کو کبھی کسی کو جیل میں نہیں جالا کبھی کسی کے کیسے نہیں کھولے جو عموماً پاکستان کی تاریخ رہی ہے تو یہ ایک زردائی صاحب کو آپ کریڈٹ دے سکتے ہیں کہ اس نے ایک بلکل ایسی حکومت بنائی چلائی جس میں کوئی انتقام یا کوئی زبردستی جوڑ اور ظلم ہم سنتے ہیں پرائیوٹلی خود پیپلز پارٹی کے لیڈران کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کی موجودکی میں کوئی بول نہیں سکتا تھا کسی کو حمد نہیں ہوتی تھی بڑے بڑے لیڈرشیر ہیں پیپلز پارٹی کے آپ کو معلوم ہونا چاہیے ماشاءاللہ آپ تو ریسرچ بھی کرتے ہیں بی بی کے لیے بھی یہ کہا جاتا تھا کہ بی بی کسی کو بولنے نہیں دیتی ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے ہم نے تو بی بی کے سامنے اتنا بولا ہے اتنے فیصلے کروا ہے تبدیل کروا ہے فیصلے اپنی آرگومنٹ سے جس کی اگر ہم زہرت اور کتابی بھی لکھنی پڑیں گے لکھیں گے ہم وہ چیزیں میں بھی لکھوں گا جو میرے تجربے بی بی کے ساتھ اور سیم زرداری صاحب کے ساتھ ہم نے ان سے ڈسکیشن کی ہے ہم ان سے باتیں کرتے تھے یہ جو اٹھارویں ترمیم میں کہیں کہیں کچھ لوگ یا کہ زرداری صاحب کو کہتے تھے کہ جی یہ تو پتہ نہیں کیا کر رہے آپ کے ساتھ وہ جب ہم سے میٹنگ ہوتی تھی وہ ان کو گائیڈ کرتے تھے وہ کہتے تھے ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے بالکل صحیح کہتے ہیں شاہ صاحب ایک رکیہ در بریک لیتے ہیں ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بار ڈسکیشن کو اسی پوائنٹ سے آگے بڑھاتے ہیں ناظرین ویلکم بیک تو دی پروگرام چلے لیڈرشپ کے فوقدان کو تو آپ نہیں مانتے ہیں تو چلیں آپ نے انکھیں کی لیڈرشپ پیپلز پارٹی کے پاس لیڈرشپ جو ہے نا اس وقت بلاول بھٹوز زرداری کے شیپ میں انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گی اور مہچور طریقے سے نظر آئے گی اور انشاءاللہ سندھ فیسٹیول ہی سے کیوں شروع کیا بلاول بھٹوگرپے کیریئر کا آغاز دیکھیں کیریئر کا آغاز تو اس کا پیپلز پارٹی سے یہ ہے سندھ فیسٹیول آپ کو یاد ہوا کہ اس سے پہلے بھی سندھ میں ایک ثقافت ہے سندھ ایک تاریخ ہے اور یہ نہیں ہے کہ سندھ کی فیسٹیول شروع کرو تو اس کا مطلب پاکستان کی سیاست کو آپ بول لیں یہ پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی سندھ کا ایک پرانی ایک ہسٹری یہ ہے کہ نینٹی سیونٹیز میں پٹر صاحب نے سندھ تھرو سینچریز کے نام سے ایک کلچرل شو ایڈاپٹ کیا تھا اور دنیا پاکستان کی میں جو سندھ کی جو ثقافتی اس کو اجاگر کیا وہ بہت بڑا سکسیس فول گیا تو اب یہ اگر سندھ میں بلاول بٹو صاحب نے یہ کیا ہے تو ایک اچھی بات ہے کیا اصل وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو نیشنلسٹ کا خوف ہے آیاز پلیجو اور یہ جائے سندھ اور یہ سب لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہیں پریشر بلڈ اپ کر رہے ہیں اس پریشر کو دبانے کے لیے آپ لوگ سندھ کی یہ سارے کاریخواست ہیں یہ تو بچارے پرانے ہی آج کو نئے تو ہمارے مخالف نہیں ہیں ابھی ریسینلی آپ ان لوگوں نے سب نے مل کے اتحاد کیا فانکشنل کے ساتھ مسلم ڈیگ نون کے ساتھ سارے مل دس جماعتی اتحاد ہوا تو لوگ اس چیز پر نہیں جاتے ہیں ان کو جانتے ہیں لوگ ہماری جیدہ تر سکسیس تو ان کی وجہ سے بھی ہے جب آرٹرنیٹ دیکھتے ہیں دو ہزار تیرہ کی الیکشن پر تو ان کو تو رجع کیا سندھ میں تو آپ نے دو ہزار تیرہ کا الیکشن جیتا ہرہ آپ نے پنجاب میں پنجاب پہ فوکس نہیں ہے وہاں کانسنٹریشن نہیں ہے وہاں مومن نہیں ہے وہاں ایشو نہیں اٹھا رہے نہیں نہیں وہاں بھی ایشو آئیں گے کیلے اٹھائیں گے مگر ایک وقت کے ساتھ میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں اپنے ایکسپیرنس سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اگر آج ہم پنجاب میں جائیں کیا کرے جاکے لڑے ہماری رابطے تو ہیں ہماری میچنگز تو بھی ہیں یہ لوکل بارڈیز الیکشنز کا وقت کب آئے گا میں سمجھتا ہوں یہ جلدی ہوگی چھے سال ہوگئے جلدی ہوگی ہے کیونکہ کانسٹریشنل ریکائرمنٹ ہے اس کو ڈرتے ہیں آپ لوگ متحدہ کا خوف ہتتا ہے کراچی اور ہیدراباد آپ نے تو انونس کیا تھا یہ تو متحدہ نے اسٹے لیایا ہم نے تو نہیں لیا آپ نے ایکسٹرینج کر دیا آپ نے کانون بدل گیا جب کانون بدلا جا الیکشن تو ہو رہی تھا کانون نہیں الیکشن تو کانون تو نیچرل ہی تبدیل ہونا تھا نیا کانون بننا تھا نئے لاز بننے تھے نئے کانون جو لوکل بارڈیز لاز تھے بننے تھے تو یہ تو اسٹے جا کے ایم کیوں نے لیا ہم نے تو نہیں لیا کیا وجہ کہ آئے کے چھے سال میں آپ نہیں کرا سکے ایک تاثر ہے کہ درتے ہیں متحدہ کا خوف اتنا ہے کراچی ہیدراباد کیا پنجاب میں کس کو خوف ہے پنجاب میں کس کو خوف ان کو بھی خوف ہوگا نہیں پھر آپ پھر یہ بات وہ تو پھر یہ بات ہوئی نا کہ پی 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 ایم ایلن دونوں در تکل کر رہا ہے پیپلز پارٹی کو اگر خوف ہوتا ہے تو پیپلز پارٹی سب سے پہلے ہم نے ناؤنس کیا کہ ہم الیکشن کروا رہے ہیں اس میں سب سے پہلے ہماری تاریخ آئی یہ تو وہاں پہ ایم کیوں نے کلاس روڈ ڈیموکرسی کا خوف ہے نہیں میں تو آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ سب سے پہلے اس نے جا کے کورٹ بھی گیا اس کو ستہہیس جنوری کی تاریخ مل گئی کہ وہ ستہہیس جنوری کو ہم کیس ٹیک اپ کرے گئے یہ تو پیپلز پارٹی نے تو اس پہ انکار نہیں کیا ہم تو تارے تھے ہمارے تو الیکشن نومنیشن بھی ہو گئے تھے اسکروڈنی بھی ہو گئی تھی یہ تو آخری دنوں میں جا کے کہا گیا کہ جی اب پوسفول کرتے ہیں ایسا مشرف پہ بھی آپ بڑی پوزیشن آپ کی میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ کمپرمائز ہو رہا ہے ڈیل ہو رہی ہے اس کو جانے دے رہے ہیں میں آپ کو بتاؤ آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ مشرف جا کے ملٹری ہاسپیٹل میں بیٹھ گیا بیمار ہے نا بچارا اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اگر بیمار ہے تو اللہ تعالیٰ صحت دے اس کو اور مجھے افسوس بھی ہوتا ہے کہ ایک کمانڈو اس طریقے سے گھبرا جائے ڈر جائے تو نہیں جاننا چاہیے تھا اس کو پھر سیاستدان کو کمپیر کریں کمانڈو کا ٹرائل آپ نے نہیں کیا وہ تو نواز شریف صاحب نے شروع کیا میں نے سنے نا پھر نواز شریف صاحب کریں نا مقابل کریں نا نہیں لگتا آپ کو کہاں لگتا ہے آپ کریں گے اب میں نے آپ کو ایک میرا اسٹیٹمنٹ جات ہے کہا تھا کہ جی مشرف نے کہا تھا کہ میرے ساتھ آرمی ہے تو میں نے کہا تھا مجھ سے سوال پوچھا گیا میں نے کہا میں اگر آرمی ہے تو ثابت ہو جائے گا اگر اس کے بعد خاموشی ہے تو نیم برزا مندی تو نیچرلی ابھی جو مشرف صاحب وہاں بیٹھ گئے ہیں تو ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں کسی طریقے سے پکڑ کے اس کو لے آئے سب سے پہلے پاکستان اگر نہ کرنا ہوتا تو پھر میاں نواز شریف صاحب اتنا بڑا پنگا کیوں لیتے ہیں میں آپ کو بتاؤں اصل میں جو مسٹیک ہوئی ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں میاں صاحب کو چودری افتخار نے ٹرپ کیا چودری افتخار نے جسٹس چودری افتخار نے ٹرپ میاں صاحب اتنے سادہ ہیں اتنے بچے ہیں میاں صاحب بڑے شریف النفس انسان ہے بڑے سیدھے سے مسلمان ہے وہ لوگوں پر یقین کر لیتے ہیں کہ شاید یہ بات ٹھیک ہوگی مگر ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ پیچھے سے ان کی کیا سادش ہے اصل میں یہ ٹرائل ہونا چاہیے تھا بارہ اکٹوبر سے بارہ اکٹوبر سے بارہ اکٹوبر میں بڑے پردہ نشین لوگ تھے ایسے لوگ بھی تھے جو لوگ پرمید مشرف سے بھی دو قدم آگے چلے گئے تھے پرمید مشرف نے اگر اپنے لیے ایک ٹائم مانگا جسٹیفکیشن مانگی تو ان کو کہا وہ صحیح کیا ہے بہتر کیا ہے مگر ہم تجھے تین سال کا موقع بھی دیتے ہیں اس نے ایک مانگا سا شاید تین سال کا دے رہے ہیں اور تجھے کانسٹوٹیشن میں امینڈمنٹ کرنے کے پاور دیتے یہ تو سب سے بڑی جو ہے وائلیشن ہے کانسٹوٹیشن کی کہ کانسٹوٹیشن کو ایک ڈکٹیٹر اور بھی جوڈیشری دے اس کا تعلق کیا ہے اس چیز کے ساتھ تو یہ ہے کہ جب اگر بارہ اکٹوبر کو ہوتا تو بارہ اکٹوبر میں یہ ساری وہ بھی آ جاتے جوڈیشری جس نے ان کو کانسٹوٹیشن میں امینڈمنٹ کے پاور دیتے جو ان کو لیگلائز کیا تھا یہ سارے لوگ آ جاتے تو یہ کیسے بچ سکتے تھے اب اس نے کہا چلو اب نے آپ کو بچانے کے لئے کیا ہے میں سمجھتا ہوں 99% نے کہا کے پناہ کے ریفنس بھیج دیا کہ بھئی اب داخل کرو اور چھے تین نومبر سے بھائی تین نومبر کو تو پیزار صاحب پارلیمنٹ موجود تھی پرائمیسٹر موجود تھا اور کیبینٹ موجود تھی ججز موجود تھے تین چار ایمرجنسی لگی تین چار ججز کو نکالا بارہ اکٹوبر کو تو پارلیمنٹ ختم کی کیبینٹ ختم ہوئی پارلیمنٹ ختم ہوئی پرائمیسٹر جیل میں سارے پرائمیسٹر جیل میں سارے پرائمیسٹر میں گورنر لگائے گئے مرشل ایڈمیسٹر لگائے گئے یعنی بلکل خاتمہ کر دیا گیا تو آپ کی پوزیشن کھل کے کیوں نہیں لیجئے ہم نے تو میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں پہلے بھی کہا میں تو آپ خود ہی کہتے ہیں میں بولتا ہوں اس بات پہ تو یہ ہے کہ اب وہ سامپ نکل گیا وہ پیٹا کہتے ہیں اس میں لاتھیاں پڑھ رہی ہیں بھائی اگر تین نومبر تو بارہ اکٹوبر کی بی بی ہے اب بی 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 پر پکڑ رہے ہو تو آپ سمجھتے ہیں کہ میاں صاحب فس گئے ہیں یا یہ فسی سی سیچویشن ہے میں سمجھتا ہوں میاں صاحب فسے ہوئے بھی ہیں اور آگے یہ جو چیزیں ہیں جو ابھی ہم نے ڈسکیشن کی ہے جو ہمارے ہاں ٹیررزم کی یہ ہوا چل لیئی ہے اور آج میاں صاحب نے خود ہی کہا کہ میں ڈیالاک کرنے جا رہا ہوں ڈیالاک بھی کریں گے اگر ڈیالاک نہ کام ہوتا ہے تو آپرشن بھی ہو رہا ہے ایک طرف پرہید مشرف پڑھا ہوا ہے ایک دوسرے طرف اسکری قیادت جو ہے لیڈرشپ جو ہے وہ آپریشن کرے گی تو اس ساری چیزیں آپس میں مکس ہونے سے بہت دی یعنی ایک طرف مشرف کا آپریشن ہونے اور دوسری طرف تالبان کا آپریشن ہونے تالبان کا آپریشن ہونے خرشن صاحب بہت شکریہ وقت ہمارے لگ نکالنے کا بہت شکریہ تینکیو سو میک